موسیقی قرآن کہتا ہے جناب زہرہ معصوم ہے اور حدیث کے حوالے سے جناب زہرہ سیدہ نبی کی جان ہے اور یہ لانتی جناب زہرہ کو پنجسن پاک سے الگ بتا رہا ہے اور یہ جناب فاطمہ زہرہ کو معصوم سے الگ بتا رہا ہے ایسے لوگ انسان ہی نہیں تو مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں ارے شرم آنی چیز تمہیں اور تمہارے فالورز کو جو جناب زہرہ کے بارے میں گلت کہہ سکتا ہے وہ سیدھے طور پر رسول خدا کو گلت کہہ رہا ہے وہ حضرت علی کو گلت کہہ رہا ہے جس کے اعترام میں خود نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے انہیں یہ دو رکعت کا معلوی جھوٹا اور خطاوار بتا رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو یزید بن معاویہ کے ماننے والے ہیں اور بنی امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں آیتِ تطہیر معصومہ کی شان میں نازل ہوئی ہے اور اس کے لئے کسی ملہ معلوی خلف اشاری کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس گندے جہن والے آدمی نے جو پکا طور پر یزیدی ہے اس نے اہلِ بیعت کی شان میں گستاکی کر کے میرے جیسے شانتی پسند وقتی کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے ہر ایک امن پسند آدمی کو ٹھیس پہنچائی ہے اگر یہ شر پسند معلوی یزیدی آصف جلالی اگر میرے آس پاس ہوتا تو میں ان سے پوچھتا اور ان کو سبق سکھاتا کہ اپنی گندی زبان سے دوبارہ گستاکی تو دور اہلِ بیعت کا نام لینے سے پہلے کاپ اٹھتے ارے بے گیرت لانتی آصف جلالی میری بات کو دھیان سے سن اور تیری بات کو سن کر ہاتھ اٹھانے والے اور واہ واہ کہنے والے لانتیوں میری بات سنو صحیح بخاری کو تو مانتے ہیں نا اسی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی جس نے رسول کو عذیت پہنچائی اس نے اللہ کو عذیت پہنچائی حضرت رسول نے فرمایا کہ پوری دنیا کی عورتوں میں سب سے بڑا مرتبہ بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کا ہے خلیفہ ابو بکیر نے ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ رسول نے نبی نے یہ کہا کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا جو بھی نبی ہے وہ عام جنتہ کا ہے یعنی سبھی مسلمانوں کا ہے یہ حدیث انہوں نے سنائی پر یہاں ایک بات آتی ہے کہ اس حدیث کا ابو بکر کے علاوہ اور کوئی راوی ہی نہیں ارے میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی حدیث ہوتی تو رسول اپنی بیٹی جناب زہرہ کو جرور سناتے جناب زہرہ کی گواہی کو جھٹلا دیا حضرت علی علیہ السلام جس کے پاس صحیح نیائے کے لیے خود ابو بکر ابو اسمان جاتے تھے ان کی گواہی کو جھٹا قرار دیا اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں دوستوں اگر باگ نبی کی بیٹی کا نہیں تھا جناب زہرہ کو جھٹا ٹھہرانے والوں یہ بتاؤ میں تفضل چاہوں گا کہ اگر باگ نبی کی بیٹی کا نہیں تھا تو جناب زہرہ کو جھٹا ٹھہرانے والوں بتاؤ کہ اگر باگ جناب زہرہ کا نہیں تھا تو جناب فاطمہ سے باگ واپس لے لیا کیا تو رسول کے بعد جو نبی رسول کی بیویاں تھی اور اپنے گھر میں رہ رہی تھی ان کا گھر کیوں نہیں واپس مانگا گیا جناب آئیشہ کا گھر کیوں نہیں واپس مانگ لیا وہاں جا کر کے حدیث کیوں نہیں سنائی جناب زہرہ کو خطہ پر کہنا ایسی ہمکہ کوئی مسلمان تو نہیں کرے گا ایسی گستاکی کوئی ہندو بھی نہیں کرے گا ایسی گستاکی کوئی امن پسند نہیں کرے گا ہم ہندووں میں ناری کو پوجا جاتا ہے ناری شکتی کا روپ ہے یہ ہمکہ یہ ہمت صرف یزید والا ہی کر سکتا ہے اے مولوی آصف اشل جلالی تم یہ بتاؤ کہ مسجد کے اندر نماز میں آل محمد پر درود بھیجتے ہو بھیجتے ہو کہ نہیں اور پھر مسجد کے باہر آ کر نبی رسول کو غلط ثابت کرنے کی امکت کرتے ہو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ان جیسے خبیص لانتیوں کو سننے والے بھی ہیں اور ان کی بات ماننے والے بھی یہ دھرم کے نام پر بدنما دگ داگ ہے اور دھبا ہے اگر ایسے لوگوں کو نہیں روکا گیا تو اس سمال میں زہر بوتے رہیں گے ان کا ادیش صرف آپس میں لڑانا ہے اور سماش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے لانت ہے ان سبی پر جو اس آسف زلالی کی حمایتی ہیں میں سوامی سارنگ کے ایک ادنا سا حکیر انسان آدمی مادرِ حسنین کی عظمت اور شان کو سمجھتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ جنابِ سیدہ کی شان آلِ محمد کے برابر ہے اگر مجھ حکیر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو کون سے گندے لوگ ہیں جو خود کو ایمان والا کہتے ہیں ان کو جنابِ زیرہ کی شان میں گستاکی برداشت ہو رہی ہے ارے آسف زلالی میں تیری نسلوں پر لانت دھیجتا ہوں تیرے والد و خاندان پر لانت دھیجتا ہوں میں تیری سوچ پر لانت دھیجتا ہوں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی خورافات پاکستان سے ہی کیوں جاتی ہے آئے دن کوئی نہ کوئی گلت بیانی وہاں کا کوئی سا آدمی کھڑا ہو کے کر دیتا ہے اور سماج کو باٹنے کی کوشش کرتا ہے ارے بھائی جوڑ کے رہو سب دھرمی یہ سکھاتا ہے ویشو بندھو تو کی بات کرو بھائی چارے کی بات کرو کوئی ایک جملہ لے آتے ہیں اور اس سے جیسے کڑھائی کے دودھ میں نیبو نچوڑ دیا جاتا ہے پورا سماج ایک فٹنے کے کاغار پہنچ جاتا ہے سب لوگ مل کے رہیے جڑ کے رہیے اور کسی بھی طرح کی خلفشاری کی وجہ سے آپ اس کے سممندوں کو خراب نہ کریں دنیوان دنیوان